ابھی اگر بیت المقدس کو فتح کرنا ہو تو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے مسلمانوں سے پوچھیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں صلاح الدین چاہیے پہلے بھی صلاح الدین نے فتح کیا ہے اب بھی فتح کرنے کے لئے صلاح الدین چاہیے یہ ابھی کہا جا رہا ہے جو کچھ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے جو اسرائیل کا کچھ بھی نہیں مگاڑ رہے ان کے خلاف بیان بھی نہیں دے رہے یہ کہنے کے انہیں آزادی ہے کہ ہمیں صلاح الدین سانی چاہیے صلاح الدین آئے گا تو کچھ آزاد ہوگا صلاح الدین نے کیا کیا تھا معلوم ہے یہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے ہمیں بچوں کو تو سرے سے بھی معلوم نہیں ہے ان کو جب تک پتہ نہ چلے تب تک یہ بھی ہیرو ہے اسلامی ہیرو ہے اگر انہیں جو ستھی معلومات دی جاتی ہیں وہ اسلامی ہیرو ہے اس اسلامی ہیرو نے کیا کیا ہے اس اسلامی ہیرو نے صلاح الدین نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا ہے یہ پہلا قائن ہے صحیح کہہ رہو غلط کہہ اب تھوڑا سن لیجئے اس کا ثواب ہے یا نہیں ان باتوں کا یہ تک کر لیں پہلے ثواب ہے تاریخی باتیں سباب کوئی نہیں ہیں تاریخی باتیں نہیں ہیں ہم یہاں تاریخ بیان کرنے کی نہیں ہے نہیں میں تاریخ کا کوئی استاد ہوں یہ عقیدے کی باتیں ہیں عقیدہ تاریخ سے نکلے گا ابھی تھوڑی دیر میں یہ تاریخ نہیں ہے ہمیں تاریخ سے کیا کرنا ہے تاریخ ہو کوئی یہاں پہ بھی آثار قدیمہ ہوں میں اس کی تاریخ بیان کرتا ہوں اس سے ہمیں کیا کرتے ہیں صلاح الدین اسلامی ہیرو اس لیے ہے کہ اس نے مصر سے فاطمیون کی حکومت کا خاتمہ کیا اس لیے اسلامی ہیرو ہے فاطمیون کی حکومت ختم کرنے کی وجہ کیا تھی اور اسے ختم کرنے کے لئے یہودیوں نے صلاح الدین کی کیوں مدد کی ابھی میں سب بیان نہیں کر سکتا امیر شام کی بھی رومی مدد کرتے رہے تھے ان کا بھی ایک ٹریٹی تھا وہ کیوں تھا وہ بھی یہاں سوائی میں آنے یہاں سلیبیوں سے جنگ صلاح الدین نے کیا ہے تاریخ ابھی ہمیں یہ بتاتی ہے تاریخ کو ہمیشہ انحراب کر کے ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے جو اسرائیل غزہ میں ابھی ہو رہا ہے وہ آپ کو اسرائیل بیان نہیں ہو رہا وہ بھی وہ اپنے حساب سے آپ کو بتاتے ہیں بتاتے یہ ہیں کہ سلیبیوں سے صلاح الدین نے جنگ کی ہے حقیقت کیا ہے سلیبیوں سے فاطمیون جنگ کر رہے تھے شیعہ جنگ کر رہے تھے اب ان کو کس طرح ہٹایا جا سکتا تھا سلیبیوں کو فاطمیوں سے کس طرح شٹکارہ دلائے جا سکتا تھا کوئی خود مسلمانوں میں سے پیدا ہو اور سلیبیوں کی مدد سے مسلمان جا کر انہیں ختم کرتا مصر میں دو لاکھ شیعوں کا قتل عام ہوا ہے ابھی تو یہ بم پھینک رہے نا بم سے ایک ہزار آدمی سو آدمی دو سو آدمی ایک بٹن سے مر گئے وہ نسبتاً آسان ہے اس کو نیچے نظر بھی نہیں آتا لیکن دو لاکھ آدمیوں کو تہہ تیغ کرنا ابھی کہہ رہے نا فلسطینیوں کی نسل کو شیع کر رہے ہیں جو نسائٹ ہو رہے ہیں مصر میں شیعوں کی نسل کو شیع ہو گئی ابھی کوئی شیعہ ملتا ہے وہاں نسل کو شیعہ ایک پوری سلطنت مصر جیسے عظیم سلطنت وہاں شیعہ ان کی نسل کو شیعہ دو لاکھ آفراد کو قتل کر دیا گیا یہ دو لاکھ آفراد کا قاتل مسلمانوں کو نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے فاتح ہے ہیرو ہے بھئی یہ ہیرو دو لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا اس نے کیوں نظر نہیں آتا کوئی باگ نہیں اور پھر ابھی حیرت کس پہ ہے کافروں کھل دس ہزار مسلمان کیوں نظر نہیں آتے کیوں حیران ہو ابھی تمہیں نظر نہیں آتا یہ تاریخی حقائق ہیں کوئی شیعہ سننی باتیں نہیں ہیں اس کے بعد ابھی آپ نے سنو وہ چائنہ نے کیمپس بنائی یہ سب انہوں نے سکھایا ہے یہ وہ شیعاتین ہیں جنہوں نے بات والے شیعاتین کو سکھایا صلاح الدین ایوبی نے کیمپس بنائے جو زندہ بچ گئے ان عورتوں کو الگ کیا مردوں کو الگ کیا تاکہ نسل آگے نہ چلے ایسی نسل کشی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا اس صلاح الدین کو کہتے ہیں یہ کیا ہے ہیرو ہے اس نے جب سلیویوں کے اصل دشمن کو ختم کر دیا فاطمیوں کو مصر سے ختم کر دیا اس کے بعد وہ آگیا بیت المقدس مالکت الحتی وہ اس نے جیتا جیت کے اس نے حکومت قائم کی اس نے اپنی سلطنت بھی قائم کی سلطنت ایوبیہ سلاحیہ دونوں نام آتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہو کسی نے سیریل بنی ہوئے تیس قسطوں پر سلاح الدین کسی نے دیکھی ہے نہ دیکھیں دیکھنے والا چیز نہیں ہے ہم یہاں ممبر میں بیٹھ کے نہیں کہیں گے آپ ارتغل دیکھیں یا پتہ نہیں سلاح الدین دیکھیں لیکن آپ کے معلومات کے لئے یہ جو تیس قسطوں پر جھوٹ بھوٹ بنا کے اس کو ہیرو بنایا ہے اور وہ جو حیتین کی جنگ ہے اس کے بعد کیا ہوا فلم خاموش ہو گئی کتابیں وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں یہ بہت سے کارٹون بھی کامیکس بھی بنے ہوئے ہیں بہت کچھ ہوا ہے اس کو ہیرو بنانے کے لئے اس کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے سلاح الدین کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے سلاح الدین کو اس لئے ہیرو بنایا جا رہا ہے کہ اگر اصل ہیرو آ گیا تو فلسطین فتح ہو جائے گا جس ہیرو سے اب لفظ ہیرو بھی اچھا نہیں ہے جس ہسٹی کی میں بات کرنا چاہوں جس شخصیت سے ان کو شکست ہوتی ہے اس کا نام بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس شخصیت کا نام حیدر ہے وہ حیدر کا نام سن کے مرحب کام کیا تھا جو وہ نہیں سن سکتے وہ کیا نہیں سن سکتے وہ یا علی مدد نہیں سن سکتے آپ کو یہ بتا دوں کہ سلاح الدین جو ہیرو ہے اس نے کیا کیا ہے سلاح الدین نے جب فلسطین فتح کیا فلسطین فتح کرنے کے بعد فلسطین کی زمین فلسطین میں بیت المقدس فلسطین کے سواحل سلاح الدین ایوبین نے یہودیوں کو دے دی پہلی دفعہ اسلامی حکومت نے انہیں لا کر یمن سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرنے والا سلاح الدین اس سے بڑا ظلم کیا ہے اسلامی خلاف سلاح الدین سے پہلے اسلامی ریاستیں جیسی بھی ہوں بڑی اسلامی ریاستیں تھیں اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے اپنی ریاست کو اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دیا یہ ورڈ وار ٹو کے بعد یہ اسلامی ریاست جو آتمن ایمپائر تھا اس کو کس نے تقسیم کیا انگریزوں نے اور فرنچ نے سکائپ کار مہدہ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت انگریزوں اور فرنچ نے اسلامی جو ریاست تھی اوٹمن ایمپائر تھا یہ ایسا بھی تھا اس کی ٹکرے ٹکرے کر دیا مسلمان آج حلیل اخوار ہے اسلامی ریاست کے پہلی دفعہ ٹکرے ٹکرے کس نے کیے سلامتی نہیں ہوگی تیرے باپ کی جاگیز تھی کہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں تقسیم کر دی اور چھوٹے چھوٹے ملک بنا دی شاید آپ یہ سوال کریں کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا جو بھی حکمران اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں جو بھی حکمران اسلام کے خلاف کام کر رہا ہو اس کا وزیر اس کا وزیر آزم یا اس کا مشاور کوئی آپ کو یہودی ملے گا میں نے لمبی بات کر دی تاریخ میں سارا آپ چھانت ماتے ہیں ابھی ٹائم نہیں لیں تو میں ایک ایک دو کر کے بتاتا کون کہاں تھا اس کا جو طبیب تھا یہ طبیب کے نام سے تھا اس کا معالج موسیٰ ابن میمون یہودی تھا یہ خود کیا تھا دائم الخامر اس سب اپنے کی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے کوئی یہ نہیں ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ہماری کتاب میں لکھا ہے طبیب جب وہ ہے اس نے طبیب میں اس کو کیا کہا بھئی تم شراب پیئے رہو تم ٹھیک رہو گے وہ تو شرابی تھا وہ ہمیں شہر مس کرتا تھا فیصلے کون کرتا تھا موسیٰ نے میمون کون تھا یہودی اب آپ کو یہ آسان ہو جائے گا کیوں یہ تشیعوں کا شیعوں کا اتنا خلاف کیوں ہیں اس لئے کہ شیعہ یہودیوں کو اچھے نہیں لگتے یہودیوں کو شیعہ کیوں نہیں اچھے لگتے اس لئے کہ شیعہ حیدر کا نام لیتے ہیں حیدر کا نام لیتے ہیں